عوض باللہ عنہ الشیطان عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد اشرف ہے ایسا ہی اور میں لازٹ آف پی ٹی ایس فاروق آباد میں ایز ایل آنسٹرکٹر ہوں تو آج ہم بات کریں گے علم اور زندگی پر علم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاگ میں جو پہلی وحی نازل کی ہے وہ آقا علیہ السلام کے اوپر سورہ علیہ کی روشنی پہلی آیت نازل کی ہے کہ ہم نے انسان کو وہ کوشتا کیا دخوا دیا جو وہ نہ جانتا تھا علم کے بغیر انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاگ میں مردہ کہا ہے جیسے بلا وہ شخص مردہ یعنی ایمان سے محروم علم سے محروم پھر ہم نے اسے حیدیت کی بدولت سے زندہ کر دیا پھر ہمیں ایمان و معرفہ کا نور اس کے اندر پیدا کر دیا اب وہ اس کے ذریعے بکیہ لوگوں میں بھی علم روشنی نور بارتا چلا جاتا ہے یہ اس چلس کی مند ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ جہالت اور گمراہی کے اندیروں میں بٹکتا چلا جاتا ہے اور کہیں سے نکل ہی نہیں سکتا اس طرح کافروں کے لیے ان کے وہ عمال جو ان کی نظروں میں خوشنما دکھائے گئے ہیں وہ انجام دیتے رہیں گے لہذا قرآن نے کہا عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے ایزے مسلم آقا علیہ السلام کی سیدت تجیبہ سے ہم علم کی خرات لیتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے تو ہیں چین جانا پڑے علم ہر مرد اور عورت پر ضروری علم زندگی گزارنے کے سولوں کے لیے ضروری ہے جب ہم سولوں سے رہنمائی لیتے ہیں علم کے ذریعے لیتے ہیں نماز کا درس لیتے ہیں نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی علم کے ذریعے ملتا ہے لوگوں کے ساتھ میل جول اچھا بڑھتا ہو یہ بھی علم کی بدولت ہی ملتا ہے اس کے بعد روزہ ہے روزے کا طریقہ کیسے رکھنا ہے کیسے حرام سے بچنا ہے کیسے حلال کی طرف جاتا ہے روزہ لے کر یہ بھی ہمیں علم کی بدولت ملتا ہے پھر نماز روزہ اس کے بعد حاج ہے تو حاج کا سارا طریقہ جو ہے وہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے اگر انسان کو علم نہ ہو کہ میں نے حاج کیسے کرنا ہے صفحہ مروہ کیسے کرنی ہے کربانی کیسے کرنی ہے تو آپ کے کعبہ کیسا کرنا ہے یہ علم نہ ہو تو پھر بندہ گمراہی کے اندیرے میں اترتا ہی چلا جاتا ہے پھر زندگی اور موت یہ بھی علم کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے اور آخر پر بھی مارا ایمان ہے جب بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے علم نہیں ہے تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جو جو علم اتا کیا ہے فرمایا قرآن کے اندر ہر شئے کا علم ہے چاہے وہ خوشک ہے یا تر اور قرآن نے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہر شئے کا علم آپ کو اتا کر دیا ہے قرآن پاک میں اس کی ہر شئے کی تفصیل بھی موجود ہے لہذا حضور اللہ صلی اللہ علم وہ علم اپنے صحابہ کو دیا صحابہ سے علم چلتا چلتا پھر تابین تبا تابین اور آج ہمارے پاس صوفی اکرام محدثین کے ذریعے پہنچا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم صرف قرآن کا ہے یا حدیث کا اس پر کوئی قیاد نہیں ہے قرآن کا علم بھی ہمارے لئے ضروری ہے حدیث کا علم بھی ضروری ہے سائنس کا علم بھی ہمارے لئے ضروری ہے کیونکہ کائناتِ ارض و سماک کے اندر زمین کے اندر سمانوں کے اوپر ہزاروں لاکھوں کروڑوں عربوں کے ساتھ سے کفشائیں ہیں اور اس لئے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں انسان ہم آپ کو اپنی ساری کائنات کی نشانیاں ان قریب آپ کو دکھا دیں گے جیسے اللہ تعالی نے ہمارے کے انسان خلا میں بھی جا سکتا ہے فتوحات کر سکتا ہے خلا کو فتوح سخر کر دیا آپ کے لئے تو یہ علم بھی ہمیں قرآن کے ذریعے ملتا ہے یا پر حدیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملتا ہے جیسے جنگ کے طریقے آکھ اللہ علیہ وسلم نے بتا دیئے تھے جب جنگ کرو تو بوروں کو کافروں کو قتل نہ کرو ان کے پادریوں کو قتل نہ کرو راپوں کو قتل نہ کرنا ان کے بچوں کو قتل نہ کرنا حتیٰ کہ ان کے بغات بھی تم تباہ نہیں کر سکتے جو تمہارے خلاق تلوار نہیں ٹھاتا اس کو بھی قتل نہیں کرنا یہ تعلیم تائدارِ کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم کے ذریعے دی اور اللہ تعالی نے وہ علم حضور اللہ علیہ وسلم کو آخر زمان نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے لئے ذریعے عطا کیا ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم قرآن کا علم کتی کتی علم ہے اور ہمارے پاس جو علم ہوتا ہے وہ کتیت نہیں ہوتا بلکہ اس میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں تو آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے زندگی قرآنات میں سٹیٹ بنا کر چلا کر نمونہ دیا نظام ریاست کو اس طرح چلانا ہے حقوق زوجین اس طرح پورے کرنے ہیں اور معاشے میں ہمسائیوں کے ساتھ اس طرح سلوک کرنا ہے گریبوں کی مدد اس طرح کرنی ہے لڑائی جگہ سے اجتناب کرنا ہے زندگی میں امن امن کو پرمور دینا ہے ظالم کا ساتھ نہیں دینا مظلوم کا ساتھ دینا ہے یہ ساری باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی عطا کر دی ہوئی ہیں